امران خان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ برابری کی سطح پر جو ہے وہ تعلقات ہوں بھارت کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی جو بائیڈن کا بھی جھکاؤ تو ہندوستان کی جانبی ہوگا لیکن پاکستان کے ساتھ وہ کوشش کریں گے اپنے تعلقات اچھے رکھنے معقول سطح پر قائم کرنے کی وہ یقینا کوشش کریں گے ٹھیک ہے فیصل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ آئیں گے پاکستان کے جو تعلقات ہیں جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس حوالے سے بات کریں گے دیکھیں بائیڈن ایک ایسی فالیسی ٹرمپ نے متاثر کی ہیں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اس کو ٹھیک کرنے کا ایفرٹ کریں گے سب سے پہلے جو بڑی دراد ٹرمپ نے اندرونی سسٹم ٹھیک ہے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت جو بائیڈن کو بڑتری حاصل ہے یہ بڑتری جو مارجن ہے وہ اب کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دو سو چار اور دو سو ستائیس الیکٹورل ووٹس کا فرق رہ گیا ہے آبدہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان کی جو پولیسیز ہیں اور پاکستان چاہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو اس حوالے سے عالمی برادری کی توجہ بھی اس جانب وزیراعظم کی جانب سے مبزول کرائی جاتی رہی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں سمجھتی ہیں کہ بائیڈن اگر منتخب ہو جاتے ہیں تو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان ان کو اعتماد میں لیں گے اور پھر ان کی جانب سے آپ سمجھتی ہیں کوئی کسی قسم کا قدم اٹھایا جائے گا دیکھئے امریکہ کی بہت ایک تیش شدہ پولیسی ہے کہ اگر کسی ڈسپیوٹ میں دونوں فریقین امریکہ کی طرف رجوع کریں اور امریکہ کی دلچسپی حاصل کرنے کی کوش کریں تو امریکہ موجود ہے لیکن اگر دونوں فریقین میں سے ایک فریق کی خائش ہو اور دوسرے کی نہ ہو تو امریکہ اس کے قریب معاملے کے نہیں آئے گا اب کشمیر کا معاملہ جو ہے اس میں کیونکہ ہندوستان کتری طور پر یہ نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی بھی ریاست بیرون خاص طور پر امریکہ جیسی طاقتور ریاست اس میں دلچسپی لے تو اس لیے کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ امریکن حکومت کو اگر جو بائیڈن ہو یا جو بھی ان کا سطر ہو وہ اس کو ٹیک اپ نہیں کریں گے ٹھیک ہے عبدال صاحبہ آپ سے فیصل عزیز خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو حالیہ انتخابات اس وقت ہو رہے ہیں ان کو ماضی کے دیگر انتخابات سے خاصا مختلف کہا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیوں یہ اتنے زیادہ مختلف ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس پار جو ووٹر سٹارڈ آؤٹ ہے وہ بھی خاصا زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے ٹھیک ہے فیصل عزیز خان صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے عالمی امور کے حوالے سے ہم بات کریں عبدال حسین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدال صاحبہ ایران کا جو جہوری پروگرام کے حوالے سے ڈیل تھی اس میں سے ڈانلڈ ٹرم صاحب نکل گئے تھے دیگر ممالک گو کے اس ڈیل تک میں محدود رہے اس ڈیل میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب اگر جو بائیڈن منتخب ہوتے ہیں امریکی صدر کے طور پر تو دوبارہ وہ ایک ڈیل کریں گے ایران کے ساتھ جی میں سمجھتی ہوں کہ اگر جو بائیڈن منتخب ہوتے ہیں تو ان کی یقیناً خوشش ہوگی کہ امریکہ کے ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں اور ایران کی ساتھ جو ہسٹلٹی ہے اس کو کم کیا جائے تاکہ ایران کی جانب سے کوئی امریکہ کو کسی قسم کا خطرہ محسوس نہ ہو اور آپ مشرق وستہ کی صورتحال کیسی دیکھ رہی ہیں آپ اگر جو بائیڈن منتخب ہو جاتے ہیں بحیثیت صدر تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیا دیگر جو مشرق وستہ کے اسلامی ممالک ہیں وہ تسلیم کر سکتے ہیں اسرائیل کو آگے چل کے مزید ہاں میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہی ہوگا اس میں بڑی طاقتیں بھی شامل ہوں گی جی اس میں بڑی طاقتیں بھی شامل ہو سکتے ہیں بڑے مسلم ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں جا بلکل بلکل اس میں بڑی طاقتیں ضرور شامل ہوں گی کچھ دنوں قبل ہی اطلاعات آ رہی تھی عبدہ صاحبہ کے سعودی عرب کی جانب سے دو ٹوک منع کیا گیا ہے کہ وہ اس طرح کی کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنے گا آپ کیا سمجھتی ہیں سعودی عرب ہو گیا یو اے ای تو ڈیل میں شامل ہو گیا ہے کیا سعودی عرب بھی اس جانب سوچ سکتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے کوشش جاری ہو ساری رہے گی کہ یہ معاملات جو ہیں آگے بڑھتے چلے جائیں ٹھیک ہے عبدہ صاحبہ یہ بھی فرمائیے گا کہ ہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جیسے فیصل حزید خان بھی ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جو ٹرم کی پالیسیز ہیں وہ ہی انہیں لے ڈوبی ہیں اور جو بائیڈن کو ووٹ کاس کیا جا رہا ہے وہ بائیڈن کو نہیں بلکہ ٹرم کی خلاف ووٹ کاس کیا جا رہا ہے تو وہ کونسی پالیسیز آپ کو لگتا ہے کہ ٹرم کے خلاف جا رہے ہیں اور ٹرم کو وہ پالیسیز لے کر ڈوب سکتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کی پالیسیز جو ہیں ان میں توجہ ان کی ان کا توجہ کا مرکز جو ہے وہ جیسے میں نے ارس کیا وہ تو اندرون معاملات ہوں گے باقی ان کی جو خارجہ مور میں پالیسیز ہیں ان میں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں دیکھتی میں سمجھتی ہوں کہ صاحب کا واقعات کا تسلسل جو ہے وہ جاری ہو ساری رہے گا فیصل عزیز صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو بائیڈن کوئی واقعی خاطر خواہ تبدیلیاں لا سکیں گے ڈانلڈ ٹرم کی نسبت دیکھیں یہ جو فورن پالیسی ہے اور ممالک کے تعلقات ہیں اور پالیسیز ہیں اس کے اندر امریکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے کوئی بھی پریزیڈنٹ آئے وہ آنے کے بعد اتنی بڑی تبدیلیاں واقعہ نہیں کر سکتا یا دس دس سال بیس بیس سال کی لانگ ٹرم پالیسیز بنتی ہیں اور یونیورسٹیز کی ریسرچ کے تحت بنتی ہیں تینگ ٹینکز کی انپوٹ کے تحت بنتی ہیں اور پینٹیکون کا اس میں بڑا رول ہوتا ہے تو اگر بائیڈن آتے ہیں تو وہ اتنی بڑی کوئی تبدیلی انٹرنیشنلی واقعہ نہیں کر پائیں گے جو ہم ٹرم کی پالیسیز باہر دیکھ رہے ہیں رفتہ رفتہ تبدیلی آ سکتی ہے لیکن کوئی بڑی تبدیلی نہیں سوائے اس کے ایک دنیا میں پینڈیمک چل رہا ہے اس نے ایکانومی کو ڈیمیج کیا ہے بہت بڑی بڑی ایوییشن کی انڈسٹری کو سٹوئرزم کی انڈسٹری کو ہوتل کی انڈسٹری کو بینکنگ انڈسٹری کو اس کے لیے کیا سٹیپس لیں گے امریکہ کے اندر اور باہر مختلف ممالک کے ساتھ